السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیر جلالین کا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ قریب سورہ قحف کے بعد جو ہم نے شروع کیا تھا یہ آج چھٹویں صفحہ ہے اور یہ بالکل عربی مطن کا بغیر کسی ترجمہ بغیرہ سے عربی مطن جو نصاب میں درس نظامی میں شامل ہے تو برراست ہم اس کا یہ پانچمہ صفحہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں آج اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ پائے تکمل تک پہنچائے حضرین محترم پچھلے واقعے میں ہم نے اصحاب قحف کے بارے میں تفصیل سے واقعہ سمات کیا تھا اب یہاں سے ایک دوسرا واقعہ مثال کے انداز میں اللہ تبارک وطالعہ ذکر فرما رہے ہیں چنانچہ آج کا سبق شروع ہونے سے پہلے اس واقعے کو دیکھ لیں جس کا بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا شان نزول بھی ہے اس آیت کا اور بعض نے کہا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ اہل مکہ کے بنو مخزون سے تعلق ہونے والے دو لوگ تھے دو بھائی ایک کا نام عبداللہ بن عبدالعصد جو ایمان خبول کیا تھا مسلمان تھا اور دوسرے کا نام اسوت بن الاسد جو کہ کافر تھا ایمان خبول نہیں کیا تھا آٹھ ہزار دینار ان دونوں کے پاس موجود تھے دونوں میں سے ہر ایک نے آدھے آدھے تقسیم کر لیے ہر ایک کو چار چار دینار ملے چار چار ہزار دینار ملے چنانچہ ایک جو کافر تھا اس نے اپنے دینار کو اس انداز میں استعمال کیا کہ وہ پہلے دینار سے اپنا ایک گھر بنایا بلکہ اس سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ زمین خریدا پھر اس کے بعد گھر بنایا اور اس کے بعد شادی کیا شادی پر اس کے وہ جو رقم تھی وہ خرچ کیا اور پھر اس کے بعد نو کرچا کر اس نے اپنی زندگی میں رکھ لیے تو چار ہزار دینار جو تھے ہزار دینار سے وہ زمین خریدا اور ہزار دینار سے وہ گھر بنایا اور ہزار دینار شادی بیعہ کرنے کے بعد بیوی پر خرچ کیا اور ہزار دینار سے وہ کچھ بھی جو بھی کام کرنا تھا ضرورت کی چیزیں جو اس نے استعمال کی تھی وہ ضرورت کی چیزوں کے لیے اس نے وہ ہزار دینار خرچ کیے یعنی جیسے کہ کھیتی باری جو معیشت کی ضروریات ہوتے ہیں ان کاموں میں اس نے خرچ کیا دوسرا جو آدمی جو کہ ایمان خبول کیا تھا مسلمان تھا عبداللہ بن عبدالعصد جیسے ہی یہ کافر بھائی نے ہزار دینار سے زمین خریدی تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہہ کر کہ اس بھائی نے دنیا میں زمین خریدی ہے میں تجھ سے سعودہ کرتا ہوں اے باری تعالی اور ہزار دینار کے بدلے میں میں جنت کی زمین خریدتا ہوں چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے کہہ کر وہ ہزار دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا پھر جب معلوم ہوا کہ دوسرا جو کافر بھائی ہے اس نے وہ جو خریدی ہوئی تو اس نے پھر یہ کہہ کر کہ باری تعالی جنت میں میں اپنے لئے گھر خریدتا ہوں ہزار دینار وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا پھر جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے بقیہ جو ہزار دینار اور ہیں تو ان سے شادی کر کر وہ بی بی پر وہ پیسہ خرج کیا ہے تو اس نے پھر کیا کہ وہ ہزار دینار یہ کہہ کر کہ باری تعالی میں جنت کے ایک کحور سے نکاح کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا پھر اس کے بعد جب اس نے کہا کہ وہ جو ہزار دینار باقی ہیں چار ہزار میں سے اس کو میں کھیتی باری کے کاموں میں نوکر چاکر کے کاموں میں وہ خریدا ہے اس نے جب اتلاع ملی تو یہ ایمان والا کہنے لگا کہ یہ زمین کے کھیتی باری کے کاموں میں نوکر چاکروں کے لئے یہ پیسہ خرج کیا ہے تو میں کیا کروں گا اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرصہ دخواہ کروں گا اس بدلے میں کہ جنت میں مجھے اللہ تعالیٰ میرے خادم وہاں پر مقرر کر دے گا نوکر وہاں پر مقرر کر دے گا تو اس انداز میں یہ جو کافر تھا اس کے پاس چار ہزار دینار چیزوں کی شکل میں موجود رہے زمین بھی آئی گھر بھی آیا بیوی اور نوکر جا کر خدمت گزار بھی آگئے اور یہ جو آدمی تھا مسلمان یہ چار ہزار دینار اللہ تعالیٰ کے راہ میں خربان کیا لیکن اس کے پاس اب فیلوقت کوئی چیز موجود نہیں اتفاق سے ایک ضرورت اسے پیش آئی تو ضرورت کی وجہ سے وہ محتاج ہو گیا پیسوں کی ضرورت تھی تو اس نے اپنے جو کافر بھائی اس کے پاس گیا اور پھر اپنی حاجت ظاہر کیا کہ پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ کافر بھائی کہنے لگا تیرے پیسے کہاں گئے تو اس نے سارا خصہ بیان کیا کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے چنانچہ اب وہ مدد کرنے کی بجائے وہ جو کافر بھائی تھا وہ اب اپنی جو کمائی ہیں وہ کمائی وہ ایمان والے بھائی کو بتانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر باغ میں لے جاتا ہے اور باغ میں لے جانے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ دیکھ میں نے ایسے ایسی محنت کی ہے یہ جو مال دولت دکھ رہی ہے اور یہ پھر یہ درخت اناج پھل پھول وغیرہ یہ جو دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب میرے اپنے کمائے ہوئے ہیں تو تکبر کے طور پر وہ ایمان والے بھائی سے اس طرح کہنے لگا تو مسلمان بھائی کہنے لگا کہ تیرے لیے بہتر یہ تھا کہ تُو یہ کام اپنی طرف منصوب کرنے کی بجائے اپنی طرف اس کی نسبت کرنے کی بجائے یہ کہتا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کی فضل سے میں یہ سب چیزیں کر رہا ہوں اور پھر یہ جو بھی مال و دولت ہے اناج وغیرہ یہ سب اللہ کا فضل ہے یہ کہتا تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوتا تو اور اس نے وہ جو کافر ہے اس کی یہ باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی بجائے اس نے کہا کہ یہ میرے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے یہ میری محنت ہے میں کیوں بھلا اس کو خراب کروں دوسروں کی محنت کیوں کروں دوسروں کی طرف منصوب کیوں کروں چنانچہ وہ یہ کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ رہے گا کبھی ختم ہونے والا نہیں چنانچہ اسی رات میں بتایا جاتا ہے کہ رات میں توفان ہی ہوا چلی آندھی آئی اور پھر رات و رات اس کا سارا کا سارا کھیت کیا ہے تباہ و برباد ہو گیا اور ساری کی ساری زمین اس کی ختم ہو گئی اور پھر بلکل بنجر جو سارا روپیہ پیسہ اس نے کھیتی باڑی میں لگایا تھا اور پھر باغات کو سجانے میں لگایا تھا وہ سارا کا سارا پیسہ اس کا رائے گا اور خراب چلا گیا اور یہ جو موتاج بھائی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی اور یہ بہت زیادہ مالدار بن گیا تو یہ پورا واقعہ اب یہاں آنے والے آج کا جو سبق ہے وہ سبق میں یہ پورا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے چلی وَضُرِبُ لَهُمْ مَثَلًا مَثَلًا رَجُلَيْنِ وَضُرِبُ لَهُمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لہم لِلْكُفَّارِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ کافروں کو بھی آپ ایک مثال بیان کیجئے کس کی دو آدمیوں کی مثال اب ترقیب بتا رہے ہیں یہاں پر کہ مثلا رجلینی یہ رجلینی بدل بن رہا ہے مثلا کا اور پھر سیدھا سیدھے الفاظ میں بدل تو نہیں بنے گا کیونکہ بدل بننے کے لئے مبدل منہو کا جو لفظ ہے بدل کا وہی لفظ ہونا ضروری ہے تو مثلا رجلینی میں مضاف کو محضوف مان کر ہم بدل بنائیں گے وہ کیسے مثلا مثلا رجلینی اس انداز میں ہم اس کو بدل بنائیں گے مثلا رجلینی یہ بدل بن جائے گا وَهُوَ اور یہ مثلا رجلینی وَمَا بَعْدَهُ اور اس کے بعد جو پورا واقع آنے والا ہے جعلنا لیاحدیہما جو شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کر مثلا رجلینی اور آنے والا پورا جملہ یہ تفسیر بن رہا ہے لی مثلا تفسیرن لی مثلا یہ مثلا کی یہ تفسیر بن رہا ہے یعنی بعد کا واقعہ مثلا کی وضاحت کر رہا ہے اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے اب کیا ہے واقعہ اب بیان کر رہے ہیں جعلنا لیاحدیہما جنتینی کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کیلئے یعنی کافر جو ہے ریاحدیہما اے الکافر کافر کے لئے ہم نے جنتینی دو باغات بنا دیئے من اعناب انگور کے عینب ان اعناب انگور کے وحففناہما بن اخلین حفا یحفو کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں احاطہ کرنا باؤنڈری بنانا گھیرنا احدقناہما اس کے معنی بھی بالکل وہی ہے ہم نے ان دونوں باغات کا احاطہ کیا گھیر لیا بن اخلین خجوروں کے درخت کے ذریعے سے یعنی جیسے عموما باؤنڈری بنائی جاتی ہے تو کوئی چیز نسب کی جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ تانت وغیرہ لگا کر اس کو بند کیا جاتا ہے یہ حاطہ کیا جاتا ہے تو ہم نے کیا کیے اتنے بڑے اور عالی شان باغ تھے کہ خجور کے لمبے لمبے اونچے اونچے درخت ہم کیا کیے ان دونوں باغوں کی اطراف میں ہم نے اگا دیا تو وہ بڑے بڑے جو اونچے درخت ہیں خجور کے گویا وہ کیسے ہو گئے یہ دونوں باغوں کے لئے باؤنٹری کی طرح بن گئے وہ اور پھر ان دونوں کے درمیان ہم نے کیا کیا کھیتی باڑی بنائی یقتاتو بہی یقتاتو بہی یعنی اقتاتا یقتاتو کے معنی آتی ہیں رزق حاصل کرنا غزا لینا تو اس کھیتی باڑی کے ذریعے سے کیا ہے رزق حاصل کیا جاتا تھا غزا حاصل کی جاتی تھی دونوں باغ کلتل جنتین آتت اکلہ کلتل جنتین وہ دونوں کے دونوں باغات آتت اکلہ وہ اپنے پھلوں کو لے آتے تھے وہ دونوں کے دونوں باغات اپنے پھلوں کو لے آتے تھے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا اور ان پھلوں میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی تھی یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دونوں باغات ہر وقت ہرے بھرے رہتے تھے اور اس کے امدہ پھل آتے تھے اناج آتے تھے کبھی اس میں ان کے پھلوں میں اور اس کے اناج میں کیا ہے کبھی واقع نہیں ہوئی وَفَجَّرْنَا قِلَا لَهُمَا نَحْرَا اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کیا کیا فجر یفجر اور تفجیر کے معنی آتے ہیں عربی دبان میں پھار دنا ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہریں پھار دی یجری بینہما جو ان باغوں کے درمیان نہریں کیا ہے جاری ہوتی تھی درمیان میں درمیان سے نہریں جاری ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ بیق وقت وہ نہر دونوں باغوں کو سہراب کرتی ہوئی چلے جاتی تھی پانی بیق وقت دونوں باغوں میں پہنچتا چلا جاتا تھا چلیے اب یہاں پر لفظی بحث لغوی بحث کر رہے ہیں کہ کلتا کے بارے میں کلتا مفردن لفظاً یہ کلتا مفرد ہے لیکن یہ تصنیہ پر دلالت کرنے والا لفظ ہے تصنیہ کو بتانے والا لفظ ہے یدلو علت تصنیتی کلتا الجنتینی تو اب اس کو یوں سمجھو کہ کلتا مبتدہ ہے کلتا مضاف ہے الجنتینی مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ مل کر اب بنے گا مبتدہ آتت اکلہ یہ پورا جملہ آگے سے مل کر کیا ہے یہ اس کی خبر بن جائے گا چلیے اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہروں کو پھار دیا جو نہریں ان دونوں باغوں کے درمیان جاری ہوا کرتی تھی وَقَانَ لَهُ سَمَر اب بتا رہے ہیں کہ وہ جو آدمی تھا وہ جو باغ تھے وہ باغوں کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے پھل تھے اناج وغیرہ بھی تھے اس کے پاس اب یہ لفظ سمر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہے سمرن سا اور میم دونوں کے زبر سے پڑھیں گے سامارن وَظَمِّهِمَا اور ان دونوں کے پیش سے یعنی سا اور میم کے پیش سے سمرن پڑھا گیا ہے یہ دوسری قیرات پہلی قیرات سامارن اور دوسری قیرات سمرن اب تیسری قیرات بتا رہے ہیں اور دوسرا والا جو حرف ہے وہ میم اس کے سکون سے پڑھا گیا ہے یعنی سمرن تو کل تین طرح پڑھے اس کو سامارن سومورن اور سمرن اور اس کی اب مثال دے رہے ہیں کہ کیا ایک ہی لفظ کو تین انداز میں پڑھے ہیں تو کیا عربی دبان میں کیا اس کی کوئی مثالیں ملتے ہیں کیا تو ہر ایک کی مثال دے کر بتا رہے ہیں وَهُوَ جَمْعُ سَمْرَتُن سامارتن کی جمع ہے یہ سامارن بہرحال جیسے کہ عربی دبان میں شجرتن واحد ہے اس کی جمع شجرن آتی ہے تو ویسے ہی سامارتن جمع سامارن یہ ایک مثال ہوئی کس کی سامارن کی اور دوسری مثال تھی سومورن تو ایسی صورت میں عربی دبان میں اس کی کیا مثال ہے تو بتا رہے ہیں کہ خشابتن عربی دبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے لکڑی کی معنی ہے خشابتن جمع خوشوبن تو خوشوبن کی وضن پر سومورن یہاں پر لیا جائے گا پھر تیسری جو قرآن بتا ہے کہ سومورن میم کے سکون کے ساتھ تو اس کی مثال کیا ہے بتا رہے ہیں بادانتن بدنن سامارتن سومورن کے وضن پر بادانتن بدنن عربی دبان میں ایسا استعمال ہوتا ہے تو لہذا یہ تین طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور تینوں کی مثالیں بھی عربی دبان میں موجود ہے بہرحال اس آدمی کو اس آدمی کے پاس کیا ہے وہ باغات کے ساتھ ساتھ پھل اناج وغیرہ بھی اس کے پاس تھے چنانچہ جب وہ محتاج ایمان والا آدمی اس کے ساتھ اس کے بھائی کے پاس آیا اور پھر اپنی حاجت پیش کیا فقال لی ساحبی وہ اس کو باغ میں لے گیا اور پھر اپنے ساتھ ہی ایمان والے بھائی سے کہنے لگا اس حال میں کہ وہ کیا کر رہا تھا وہ فخر کر رہا تھا اپنے بھائی پر فخر جتا رہا تھا اور یہ کہا کہ انا اکثر منکا مالا واعز نفرا دیکھ آج میں تجھ سے بھی زیادہ مال والا ہوں اکثر منکا مالا واعز نفرا نفرا کہتے ہیں جماعت کو لیکن یہاں پر مراد عشیرتا خبیلہ ہے یعنی چونکہ شادی بیعہ کیا تھا تو اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ آتا فرمائی تو گویا مارداری کے اسے بار اعتبار سے بھی میں بہت زیادہ مالدار ہوں اور خاندان اولاد حسن نصب کے وجہ سے بھی میں کیا ہے بہت باعزت ہوں اور عزت والا ہوں چنانچہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا بِسَاحِ بِهِ اپنے وہ ایمان والے ساتھی کے ساتھ یَتُوفُ بِهِ فِيْهَ اور وہ اس ایمان والے ساتھی کے ساتھ تَافَيْتُوفُ کے معنی گھومنا تواف اسی سے ہے گھومنا لیکن مراد کیا ہے یہاں پر سیر کرتا چلا جا رہا تھا وَيُّرِيْهِ اَسْمَا رَحَ اَرَا يُّرِيْ کے معنی آتے ہیں عربی دبان میں دکھانا اور وہ اپنے بھائی کو اس باغ کے پھل دکھا رہا تھا اَسْمَا رَحَ یہاں پر یہ اسمار کا لفظ آیا ہے اور ایک نسخے میں آثار کا لفظ بھی آیا ہے آثار کے معنی اگر لیں گے تو وہ نشان ہوں گے اس باغ کے جو نشانات ہیں وہ بتاتا چلا جا رہا تھا اسمار اس باغ کے جو پھل ہیں وہ پھل وہ بتاتا چلا جا رہا تھا اب یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اوپر قِلْتَلْ جَنَّتَئِنِ کہہ کر دو جنتوں کا تذکرہ کیا اس سے پہلے اللہ نے پھر جنت اینی کا لفظ لایا لیکن اچانک یہاں پر دَخَلَ جَنَّتَهُ کہہ کر جنتوں واحد کا لفظ استعمال کیا ہے تو جنت واحد کا لفظ استعمال کیوں کیا گیا کیونکہ جب وہ داخل ہوا تو بے ایک وقت آدمی ایک ہی باغ میں داخل ہوتا ہے ایک وقت میں دو باغات میں تو داخل نہیں ہو سکتا تو اس اعتبار سے یہاں پر کیا کیا گیا ہے جنتا واحد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہا گیا ارادتن لرعودتی رعودتن یعنی کہ یہ باغ جو کہ اس پہ مشتمل ہے پورا حصہ اس کا ارادہ کرتے ہوئے یہاں پر جنت اینی کی بجائے جنتن کہا گیا ہے اب دیکھیں آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک باغ کا پورا ایک حصہ جسے روزے سے یہاں پر تعبیر کیا گیا ہے اب وہ روزہ جو حصہ ہے پورا اس کے دو تکڑے ہوئے ایک تکڑے کو جنتن دوسرے تکڑے کو جنتن تو ایک ہی روزے کے دو تکڑے ہیں جب الگ الگ کہیں گے تو جنت این کہیں گے اب جب دونوں کو ملا کر کہیں گے تو روزہ تن سے تعبیر کریں گے تو یہاں پر جنتن واحد لاکر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جنت اینی سے مراد کیا ہے دونوں جنتوں کا جو مجموعہ ہے جو جمعہ ہے وہ کیا ہے روزہ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے اس کو بتایا گیا ہے اس لئے یہاں پر واحد لاے تاکہ وہ کیا ہو واحد سے روزہ تن جو دونوں جنتوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں وہ مراد لیا جائے وقیلا اکتفا بالواحد اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک واحد پر ہی اکتفا کیا گیا ہے کیوں وہی جو اوپر پہلے ابھی بتایا گیا کہ بے ایک وقت آدمی ایک ہی جنت میں ایک ہی باغ میں داخل ہوتا ہے تو اس اعتبار سے واحد لایا گیا ہے تو بہرحال وہ اپنے ساتھی سے تکبر کرتے ہوئے داخل ہوا اور پھر فقریہ طور پر کہتا جاتا تھا اور پھر جیسے ہی اپنے باغ میں داخل ہوا وہوا ظالم لنفسی اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کیا ہے ظلم کیا ہوا تھا کیسے بالکفری کفری اختیار کر کر اس حالت میں قالا وہ کہا ما اذنو انتبیدہا دہی ابدا یہ جو باغات ہرے بھرے ہیں کھیت ہیں اور پھر اناج پھل وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں خوبصورت خوشنما معلوم ہو رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوں گے ما اذنو انتبیدہ ہادہی ابدا بادہ یبیدو کے معنی آتے ہیں عربی دبان میں ہلاک ہونا یہاں پر صاحب جلال انہیں بتا رہے ہیں کہ تن عدم ہو جانا یعنی ختم ہو جانا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوں گے اور پھر وما اذنو ساعت قائمت اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی اگر لو بالفرض وَلَئِنْ رُدِدْتُ الٰرَبِّ اے ایمان والے ساتھی تو جو کہتا ہے کہ مرنا ہے مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے حساب و کتاب دینا ہے یہ سب چیزیں جو تو کہہ رہا ہے مجھ سے واقعی لَئِنْ رُدِدْتُ الٰرَبِّ اگر مجھے میں میرے رب کی طرف لوٹایا جاؤں لو بالفرض دوبارہ مجھے زندہ بھی کیا جائے کب آخرت میں عَلَى زَعَمِك تیرے خیال پر میں تو اس پر یقین نہیں رکھتا ہوں تیرے خیال میں اگر واقعی مجھے لوٹایا جائے تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا تو میں کیا کروں گا دنیا میں جب سب سے زیادہ مالدار ہے تجھ سے بھی زیادہ مالدار ہوں تو میں آخرت میں اس سے بھی بہتر چیز میں ضرور ضرور پاؤں گا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا مُنْقَلَبًا یہ قلبہ یقلوب سے ہے کہ اس کے معنی لوٹنے کے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار سے جو ثواب مجھے لوٹے گا جو بدلہ مجھے دیا جائے گا وہ اس دنیاوی مال سے بھی زیادہ بہتر ہوگا یہ ساری باتیں اب جو ایمان والا ساتھی ہے وہ اس کافر ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ کیا کر رہا تھا اس کی گفتگو کا جواب دے رہا تھا جَابَ بَيُجَابِبُ جَوَاب دینا تو وہ کیا کر رہا تھا وہ کافر جو آدمی ہے اس کا جواب دے رہا تھا نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ کیا تُو نے اس ذات کا انکار کر دیا کہ جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ تجھ کو مٹی سے پیدا کیا مطلب تُو تو مٹی سے نہیں بلکہ تیری جو اصل ہے آدم علیہ السلام ان کو مٹی سے پیدا کیا لِأَنَّ آدَمَ خُلِقَ مِنْ هُو کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تو پوری نسل بھی کیا ہوگی گویا مٹی سے بنی ہیں یہی تصور کریں گے یہی سمجھیں گے پھر اس کے بعد سُمَّ مِنْ نُطْفَتِنْ مَنِقِنْ پھر اس کے بعد رب نے تجھ کو ایک منی کے نطفے سے خطرے سے پیدا کیا سُمَّ سَبْوَا کا رَجُلَا پھر اس نے تُجھ کو برابر کیا تیرے آزائِ بدنی کو درست کیا اور مناسب مغدار میں بنا کر آدمی کے شکل میں تجھے پیدا کیا رَجُلَنْ آدمی بنایا یہ سب چیزیں اس کے تجھ پر اتنے احسانات ہیں اور اس کے احسانات لگتے ہوئے تُو ہی اس کی ذات کا انکار کر دیا اب سن لَاکِنَّ اب رہا میرا معاملہ لَاکِنَّ ہوَ اللَّهُ رَبِّ تُو اس کی ذات کا انکار کیا ہے لیکن میں میں کہتا ہوں کہ وہی میرا رب ہے وَلَاُ شِرِكُ بِرَبِّ اَحَدَا میں میرے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤں گا اب یہ لفظی تحقی بتا رہیں لَاکِنَّ یہ ہے کیا اصل میں اس کی اصل لَاکِنْ اَنَا ہے تو اس میں تعلیل اس طرح ہوئی کہ نُقِلَتْ حَرَكَتُ الْحَمْزَتِ الْنُونِ حمزے کی جو حرکت تھی یعنی زبر وہ کیا کیا گیا لَاکِنَّ جو نون سکون ہے اس کو دے دیا گیا وَحُذِفَتِ الْحَمْزَتُ پھر اس کے بعد حمزے کو گرا دیا گیا تو اب کیا ہوا لَاکِنَا نَا بن گیا حمزے کی حرکت نون کو دے دیئے حمزے کو گرا دیئے تو نون زبر والا ہوا دو نون زبر والے ہو گئے لَاکِنَا نَا پھر اس کے بعد سُمَّا اُدْغِمَتِ النُونُ فِي مِثْلِحَا پھر نون کو اسی کے ہم مِثل جو نون ہے ادغام کر دیا گیا تو وہ لَاکِنَّا بن گیا ہمجنس ہونے کی وجہ سے تو اصل میں کیا ہے وہ لَاکِنَّا لَاکِنْ اَنَا اب رہا میرا معاملہ ہوا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زمیرِ شان ہے اور زمیرِ شان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ زمیرِ شان عربی دبان میں ایسی زمیر ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا یہاں سے کلام شروع ہوتا ہے بعد میں آنے والا جو جملہ ہے وہ اس زمیر کی وضاحت کرتا ہے اس کی تفسیر کرتا ہے تو بتا رہے ہیں ہوا زمیرِ شانی يُفَسِّرُهُ الْجُمْلَةُ بَعْدَهُ بعد میں آنے والا جو جملہ ہے اللہ ربی وَلَا اُشِرِكُ بِرَبِّ اَحَدَا یہ کیا ہے یہ ہوا زمیر کی تفسیر کر رہا ہے مطلب کیا ہے وَالْمَعْنَى مطلب اس کا یہ ہے لیکن لیکن اَنَا اَقُولُ تم جو کہنائے کہوں لیکن میں کہوں گا اللہ ربی اللہ میرا رب ہے وَلَا اُشِرِكُ بِرَبِّ اَحَدَا اور میں میرے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤں گا پھر اب دوبارہ اس کو نصیت کر رہا ہے وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تُو تیرے باغ میں راخل ہوا قُلْتَ تُو یہ کہتا کب عند اعجابی کا بھی ہا جب تجھ کو یہ باغ پسند آیا تو یہ باغ پسند آنے کے وقت تُو اپنے آپ پر تکبر کرنے اور اپنی طرف اس باغ کی خوبصورتی کو منصوب کرنے کی بجائے یہ کہتا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ کہتا تو تیرے لئے بہت زیادہ بہتر ہوتا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اب یہ اب حدیث پاک میں اس کی جو فضیلت آئی ہے اس کو بتا رہے ہیں وَفِ الْحَدِيثِ حدیث پاک میں ہے جو آدمی جس کسی کو اہل وعیال بھی اچھے خاصے ملے ہوں متیو فرما بردار ہوں مال بھی اس کو کافی اچھے مقدار میں مل گیا ہو اس کی ضرورت کو پورا کر سکنے والا مال ہو تو اس کے بعد آدمی فَيَقُولُ عِنْدَ دَالِكِ اس کے بعد آدمی کیا کرے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ لفظ کہہ لے یعنی اہل وعیال اچھے ملے ہوں اور مال بھی اسے کافی حد تک مل گیا ہو تو اس کے بعد اب وہ تکبر کرنے کی بجائے یہ جملہ کہیں مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تو ہوگا کیا فائدہ اس کا لم يَرَا فِيهِ مَقْرُوحًا ان اہل وعیال کے ذریعے سے اس کو کوئی ناپسندیدہ چیز پیش نہیں آئے گی ان میں کوئی غیر شرعی چیز وہ نہیں دیکھے گا اور اس مال میں کوئی غلط چیز یہ اپنی طرف سے نہیں دیکھے گا لم يَرَا فِيهِ مَقْرُوحًا کہ وہ اس میں کوئی غلط چیز ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھے گا تو بہر یالک اچھا بھی لفظ ہے یہ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ جب بھی کوئی چیز پسند آئے جب بھی کوئی بھی چیز اچھی معلوم ہو یا اللہ کی طرف سے انسان کو وافر مقدار میں نعمتیں اور مال اور دولت مل گئے ہوں تو آدمی ہمیشہ شکر بجا لائے اور یہ کلیمے کو اپنی زبان پر جاری رکھیں مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تو اب یہ مسلمان ساتھی اس کافر ساتھی کو نصیت کر رہا ہے کہ تُو نے ایسا کیوں نہیں کہا اب رہا میرا ماں ملا تُو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے بھی کم مال والا ہوں محتاج ہوں تو یاد رکھ اِن تَرَنِ اَنَا اگر تُو مجھے دیکھتا ہے سمجھ رہا ہے کہ اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا کہ میں کیا ہوں تجھ سے بھی کم مال والا ہوں وَوَلَدًا اور تجھ سے بھی کم اولاد والا ہوں کہ نہ میرے پاس مال ہے نہ اولاد ہے تُو مجھے یہ سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ فَعَسَا رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ تو میرے رب سے مجھے فَعَسَا رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ کہ وہ کیا کرے گا مجھ کو تیرے باغ سے بھی بہتر باغ مجھے عطا فرمائے گا تو اب بتا رہے ہیں فَعَسَا رَبِّي یہ جو ہے اِن تَرَنِي میں اِن حلف شرط تھا تَرَنِي أَنَا قَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا یہ پورا شرط تھا فَعَسَا رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ یہ جوابِ شرط واقع ہو رہا ہے وہ شرط اور یہ جوابِ شرط ایک چیز دیکھیں کہ اِن تَرَنِي میں تَرَنَا تُو دیکھ رہا ہے تو تَرَنَا فَيْل اس میں انتازمیر فائل اور نِي یہ اس کا مفہول ہے مفہولِ اول اور اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا یہ تَرَنَا کا مفہولِ ثانی ہے تو نِي جو کہ یا وہاں پر موجود تھی تو ان کی وجہ سے اس کو یا کو گرہ دیا گیا تو ان تَرَنِي بن گیا وہ تو نِي مفہولِ اول ہے یا اِمُتَقَلِّم اور پھر یہ اس کا مفہولِ ثانی ہے تو اَنَا جو ضمیر ہے ضمیرِ منفصل وہ دونوں مفعولوں کی درمیان لائی گئی ہے ضمیرٌ فصلٌ بَيْنَ الْمَفْعُولِينِ دونوں مفعول کیا ہے یہ ان تَرَنِي میں یا جو کہ حالتِ جزم میں ہونے کی وجہ سے وہ گر گئی ہے وہ یا مفہولِ اول اور اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَبَلَدًا یہ اس کا مفہولِ ثانی ہے اور فَعَسَا رَبِّ يُؤْتِيَنِ خَيْرَ مِن جَنَّتِكَا یہ کیا ہے یہ جوابِ شرط ہے مجھے اللہ تعالیٰ تیرے باغ سے بھی بہتر باغ مجھے عطا فرمائے گا مجھے امید ہے اور پھر وہ جو تیرہ باغ ہے اس پر اللہ تعالیٰ غیب سے حسبانن حسبانن کہتے ہیں دیکھیں آگ کا گولہ یہ حسبانتن کی جمع ہے تفسیر میں بیان کر رہے ہیں سباعق یعنی کہ کوئی بھی بجلی توفانی ہوا آندھی وغیرہ اللہ تعالیٰ بھیج دے آسمان سے فَتُسْبِحَ سَعِيدَ انزلَغَ سَلَقَ تو وہ باغ کیا ہو جائے پورا کا پورا سعیدن ضَلَقَ چٹیل میدان ہو جائے چکنی مٹی کی طرح وہ باغ سارا کا سارا ہو جائے ممکن ہے اگر اللہ نے چاہا تو باغ جو تیرا خوبصورت معلوم ہو رہا ہے اس کو اس طرح حلا کر دے اور میں جو آج کم مال والا معلوم ہو رہا ہوں وہ کیا کرے آج اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے بھی بہتر باغ مجھے عطا فرمائے اردن اب یہ سعیدن ضَلَقَ کی تفسیر کر رہے ہیں اردن ملساہ یعنی چکنی زمین اللہ یثبتو علیہ القدم کہ اس پر زمین قدم پیر اچھی طرح نہ ٹکتا ہو او یسبح ماؤہ غورن یا پھر ایک تو یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو کیا ہوگا تیرا جو باغ ہے اس پر آندھی بھیج دے گا اللہ تعالیٰ او یسبح ماؤہ غورن یا پھر اس باغ میں جو نہریں جاری ہو رہی ہیں جو پانی ہے تو وہ پانی کیا ہے غورن بالکل تہہ کو چلا جائے گا او یسبح ماؤہ غورن پانی بالکل تہہ کو چلا جائے گا یعنی پانی نہریں سوک جائیں گی پانی بالکل ختم ہو جائے گا غورن بمعنی غائر غائر یعنی سوک جائے گا مفتی صاحب ایک سوال جس میں یہ ہے کہ جس شخص کو جو نعمتیں اللہ تعالی جب دیتے ہیں عطا فرماتے ہیں تو تکبر کرنے کے مجھے اسے چاہیے کہ وہ شکر عدا کریں اللہ کا شکر کریں اور اس پر راضی رہیں تکبر نہ کریں اور کسی کو ظلیر نہ کریں ایک بات یہ ہوگی تو دوسری بات اس سے کیا اس واقعے سے اس واقعے میں امت کے لئے انسانیت کے لئے یہ پیغام ہے اگر وہیں کسی اللہ کی عطا کی ہوئی دی ہوئی نعمتوں پر تکبر کرتا ہے تو وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے ختم ہو جائے گی چھین لی جائے گی اسے بلکل اگر آدمی نعمتیں جو ملی ہیں ان کو استعمال کرتا ہے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ کا بادہ بھی ہے اگر تم شکر بجا لاؤگے تو ہم مزید اور اضافہ کریں گے تو شکر بجا لانے میں انسان کا فائدہ ہے بجائے اس کے اگر تکبر اختیار کرے گا تو جو نعمت ہے ملی ہے وہ بھی اسے ختم ہو جاتی بھی نظر آئے گی لیکن اب اس میں دیکھیں کہ دو چیزیں ہوا کرتی ہیں ایک بسا وقت آدمی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہوتا ہے لیکن تکبر اس کا مقصد نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کرنا ہوتا ہے جسے تحدیث نعمت کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کرنا آدمی کے دل میں تکبر نہیں ہے لیکن وہ ایسا اپنا طریقہ اور حلیہ بنایا ہوا ہے کہ اس سے تکبر ظاہر ہو رہا ہے حقیقت میں تکبر نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ حالانکہ وہ متکبر نہیں ہے تو اس کو تحدیث نعمت کی زمرے میں ہم شامل کریں گے کہ اللہ کی نعمتیں وہ اس طرح ظاہر کرتا ہے دوسرا تکبر جو دل میں خیال لایا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں اور میری اپنی محنت ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو تکبر کی صورتیں ہیں وہ یہاں پر مراد ہوں گی کہ تکبر درست نہیں ہے ہر حال میں منع کیا گیا ہے تحدیث نعمت اس کی اجازت بھی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کیا ہے بار بار بتلانا چاہیے ظاہر کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے چلی تو اب بتا رہے ہیں کہ وہ جو نہریں تھیں ان نہروں پانی کے ہے بلکل تہہ کو چلا جائے اب ترقیب میں بتا رہے ہیں کہ او یسبحہ میں یہ جو او حرف عطف ہے تو اس کا عطف کس پر ہوگا اس سے پہلے دو فعل آئے ہیں فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقَ تو تُصْبِحَ پر عطف ہوگا یا یُرْسِلَا جو فعل آیا ہے یُرْسِلَا پر عطف ہوگا تو بتا رہے ہیں کہ اس کا عطف جو ہے او یسبحہ مَا اُوحَ غورًا اس کا یہ جملے کا عطف یُرْسِلَا عَلِيْهَ حُسْبَانًا پر کریں گے تُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقَ پر اس کا عطف نہیں کریں گے حالانکہ قائدہ تو کیا ہے کہ مَا تو عطف کیا جاتا ہے خریب والے جملے پر لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ خریب والے جملے پر نہیں کریں گے بلکہ اس سے پہلے جو فعل سے شروع ہونے والا جو جملہ ہے یُرْسِلَا عَلِيْهَ اس پر ہم عطف کریں گے کیونکہ لفظاً تو ہم کر لیں گے لیکن معنوی اعتبار سے خرابی پیدا ہوگی وہ کیسے اب بتا رہے ہیں عطفٌ عَلَى يُرْسِلُ دُونَ تُصْبِحَ اس کا عطف کریں گے یُرْسِلَا پر تُصْبِحَا پر عطف نہیں کریں گے کیونکہ لِأَنَّ غَوْرَ الْمَائِ لَا يَتَسَبَّبُ عَنِ السَّوَعِقِ پانی کا تہکو چلا جانا وہ بجلیوں کا سبب نہیں بنتا پانی کا تہکو چلا جانا بجلیوں کا سبب نہیں بنتا بلکہ جب بجلیاں کڑکتی ہیں تو پانی نازل ہوتا ہے پانی مزید بڑھ جاتا ہے تو یہ پانی کا تہکو چلا جانا یہ بجلیوں کے کڑک کا سبب نہیں ہے تو لہٰذا ہم کیا کریں گے اس کا تعلق اس سے پہلے والا جو جملہ ہے کہ ان باغات پر اللہ تعالی غیب سے آندھی اور آگ کے ڈلے اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور پھر وہ نہروں کا پانی تہکو چلا جائے گا تو یورسلہ سے اس کا تعلق جوڑیں گے اور جب یہ ہوگا اور تو اس کھیتی باری کو اور پھر پانی وغیرہ کو تلب بھی نہیں کر سکے گا کوئی حیلہ تدبر تدبیر اختیار نہیں کر سکے گا کہ جس کے ذریعے سے وہ پانی نکال سکے پانی دوبارہ لا سکے اور کھیتی باری کو بچا سکے تو درکو بھی ہا اس باغ کے ذریعے سے وہ اس کو حاصل کر سکے وہ احیط بھی سماری ہوا بھی ویسے ہی کہ اس کے پھلوں کا احاطہ کر لیا گیا بی او جہین اچھا پھر اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے دیکھو یہ سمارن اس سے پہلے جیسے بتایا گیا کہ سمارن کا لفظ تین طریقوں سے پڑھا گیا ہے تو ویسے ہی یہاں پر بی او جہین بی او جہین دبتی سابقی سابقہ جو پڑھنے کے جو انداز تھے تین طریقوں سے سمارن سومورن سمرن یہاں پر بھی انہی تین طریقوں سے پڑھا جائے گا سابقہ اعراب کی طرح یہاں پر بھی تین طریقوں سے اعراب دیا جائے گا اس طرح پڑھیں گے اس کے پھلوں کا اس کے باغ کے ساتھ ساتھ احاطہ کر لیا گیا اس کو گھیر لیا گیا کیسے؟ بلحلاکی حلاک کرنے کے ذریعے سے فحالکت نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے پھل باغ وغیرہ وغیرہ وہ سارے کے سارے چیزیں کیا ہے؟ حلاک ہو گئی چنانچہ اب وہ اپنے ہاتھ کو پلٹ کرنے والا ہو گیا اولٹ پلٹ کرنا مطلب آدمی جب نادم ہوتا ہے حسرت کا اظہار کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آدمی ہاتھ مارتا ہوا نظر آتا ہے اپنے ہتیلیوں پر ہتیلی مارتا ہے یا پھر اپنے رانوں پر ہاتھ مارتا ہے یہ دراصل کیا ہے؟ اس کی ندامت کا اظہار ہے اور پھر کفے افسوس ملنا بھی اردو میں کہتے ہیں اس کو کفے افسوس ملنا تو اسی کو یہاں پر افسوس کرنا افسوس کی وجہ سے ہاتھ جیسے یہ اس طرح ہاتھ شرمندہ جب آدمی ہوتا ہے تو اس طرح ملتا ہے تو اس کو یہاں پر تعبیر کیے ہیں کہ فاس باہ یقلبو کفے اب وہ اپنے ہاتھوں کو پلٹ پلٹ کرنے لگا اس افسوس پر کے جو ان باغات کے بنانے میں اس نے روپیہ خرچ کیا تھا جو روپیہ خرچ کیا تھا فی عمارت جنت ہی جو اس کے باغات کے بنانے میں اس نے جو روپیہ خرچ کیا تھا وہ سارا کا سارا روپیہ پیسہ خرچا جو بھی ہے وہ آج اس کی کیا ہے محنت بھی چلے گئی اور باغ بھی سارا کا سارا ختم ہوا وَحِيَ خَابِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا اور وہ جو باغ جس پر سارا روپیہ پیسہ لگایا تھا آج وہ باغ وَحِيَ خَابِيَةٌ گرا ہوا ہے پڑا ہوا ہے عَلَى عُرُوشِهَا اپنے پیروں کے بل اپنے جڑوں کے بل وہ کیا ہے زمین پر پڑا ہوا ہے عُرُوش بتا رہے ہیں دَعَائِمُهَا لِلْكَرَمِ دَعَائِمْ کہتے ہیں جڑ اصل تو الکرم عربی دبان میں کہتے ہیں کہ انگور کو انگور کے درخت جو اوپر سے بیلیں جاتی ہیں تو ان کو کیا ہے پتھر نصف کر کر ان کے اوپر سے بیلوں کو پہنچایا جاتا ہے اور انگور کے جو خوشے ہیں نیچے کی طرف وہ لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں پتھر یعنی زمین پر گاڑ کر اور پھر اس کو تانتوں کے ذریعے سے یا پھر لوہی کے کسی تار کے ذریعے سے اس کو اچھا یوں سمجھو کہ خیمے کی طرح پورا بنایا جاتا ہے اور پھر خجور کے انگور کے جو خوشے ہیں وہ نیچے کی طرف لٹکتے ہوتے ہیں تو ہوا یہ کہ پورا کا پورا باغ ویسے ہی جیسے ایک شامیہ نا اگر لکڑی توڑ دی جائے تو جیسے گر جاتا ہے تو بلکل کیا ہے وہ پتھر توڑ گئے اور وہ پورا کا پورا باغ زمین پر ویسے ہی دھیر ہو کر گر پڑا بی ان ساقتت پھر اس طور پر کے وہ پتھر اس کی جو اصل ہے جو پتھر نصب ہیں جو گڑے ہوئے ہیں زمین پر وہ گر گئے سمہ ساقتل کرم پھر اس کے بعد کیا ہے وہ انگور کے جو درخت ہے جو کیا کہیں گے اس کو کہ انگور کے جو خوشے ہیں وہ بھی زمین پر گر پڑے اب جب وہ اپنے آنکھوں سے اپنے مال کی ہلاکت کو دیکھ رہا تھا تو کفے افسوس ملتے ہوئے کہہ رہا تھا وَيَقُولُ اور یہ کہتا چلا جاتا یا علی تنی ہائے میرے لئے افسوس کاش کہ میں لم اُشْرِق بِرَبِّ اَحَدَا میں میرے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا تو آج یہ حالت میری نہ ہوتی وَلَمْ تَكُنْ لَهُ اور جب اس پر یہ عذاب آیا باغ ختم ہوا تو اس وقت اس کے پاس کوئی بھی جماعت نہیں تھی نہ دوست و احباب تھے نہ اس کی اولاد تھے نہ کوئی اور آدمی خادم انہو کر يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ جو اس کی مدد کر سکے اگر چھی تو اللہ کی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اس کا وہاں پر مددگار ناصر مدد کرنے والا نہیں تھا اس باغ کے ہلاک ہونے کے وقت وَمَاکَا نَمُنتَصِرَ اور دوسرے باغ کی تو دور کی بات وہ خود اپنے باغ کو بچا نہیں سکا وَمَاکَا نَمُنتَصِرَ عِنْدَا حَلَا کیا بِنَفْسِهِ وہ بَذَاتِ خُد اس باغ کو ہلاک ہوتے وقت بچا نہیں سکا ہُنَا لِقَا وہاں پر یہ پورا واقعہ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس واقعے میں بہت ساری نصیحت آموز پہلو نکلتے ہیں ایک تو جیسے کہ ابھی درس کی دوران بتایا گیا کہ آدمی کو جتنا بھی مال ملے اسے ہرگز تقبو نہیں کرنا چاہیے اور ساتھی ساتھ کیا ہے اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے یہ ایک چیز اور دوسری چیز اس میں ایک بھائی کافر ہے دوسرا بھائی ایمان والا ہے ایمان والے اور کافر کے ساتھ یہ خصہ مخصوص نہیں ہے خاص نہیں ہے بلکہ ساتھی ساتھ ایمان والوں کے درمیان میں بھی اگر کوئی ایسے ہیں مالداری پر تکبر کرتے ہیں غرور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کو بھی اس واقعے سے انتہائی نصیحت لینی چاہیے اور پھر عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالی کیا کرتا ہے اس کو قتم کر دیتا ہے جیسے کہ قارون کا خزانہ جو بتایا جاتا ہے اتنا زیادہ خزانہ کہ اس کے خزانے کے بارے میں آگے ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ خزانے کی جو چابیاں تھے قریب ستر اونٹ وہ چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے چابیاں ستر اونٹوں پر اٹھائے جاتے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ خزانہ کی اتنا زیادہ ہوتا نتیجہ کیا ہوا تکبر کیا اپنے آپ کو بڑا عجت لایا اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے سارے کے سارے خزانے کو زمین پر تھسا دیا تو معاملہ بھی وہی ہے تکبر کرنے کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈالنے والا ہے تو یہ واقعہ یہاں پر مکمل ہوا اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک سوال میں کہ کیا اس واقعہ میں ایک بات یہ بھی اس میں نصیحت کی جا رہی ہے ایک بات یہ بھی اس سے واقعہ سے ہم کو تعلیم مل رہی ہے کہ کوئی بھی چیز یعنی جو دنیاوی چیزیں ہیں جیسا باغات ہے یا امارتیں ہیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوں گی یہ ہمیشہ باغی رہیں گی تو امارت اور دنیاوی چیزوں کو یہ کہنا جو انسان اپنی محنت سے اگاتا ہے یا محنت سے تعمیر کرتا ہے یا اپنی محنت سے جو ہے بناتا ہے تو اس کو ہمیشہ یہ باغی رہے گی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوگی تو ایسا کہنے سے بھی اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو کیا یہ بات بھی اس سے ظاہر اور واضح ہو رہی ہے کہ جو نعمتیں ہیں اللہ اگر چاہا تو یہ باغی رہے گی جب تک اللہ چاہا یہ باغی رہے گی یہ اگر کہے تو بہتر ہے مطلب اپنی صلاحیتوں سے جو چیز بنائی جاتی ہے تعمیر کی جاتی ہے باغات وغیرہ سیراک گئے جاتے ہیں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں محنت کر کے اور اس کو محنت کرنے کا یہ کہیں کہ وہ یہ ہمیشہ باغی رہیں گے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوگی تو اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی سزا یہ ہے کیا وہ چیز ضرور ختم ہوگی اور اس کی زندگی میں ہوگی جیسا کہ بیدر میں بھی ایک خیلہ یا ایک عمارت ہے ایک کچھ نام ہے وہ بادشاہ کا ایک مدرسہ جو ہے مشہور ہے وہ کہا تھا کہ یہ عمارت کبھی ختم نہیں ہوگی چنانچہ وہ جب کہا اسی رات بجلی کے ذریعے جو ہے وہ عمارت کا آدھا حصہ مندیم ہو گیا اور آس تک آدھا حصہ باغی ہے اور آدھا حصہ اس کا گرا ہوا ہے بلکل سائر سی بات ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ کہا ہے اللہ کے سامنے بڑائی بتانے پر دلالت کرتے ہیں اللہ کے سامنے تقبر کرنا بڑائی بتانے پر دلالت کرتے ہیں تو اللہ تعالی بڑائی کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے سامنے وَلَهُ الْقِبْرِيَعُ فِي السَّمَا وَاتِ وَلَا زمین اور آسمان میں بڑائی اللہ کی ہے تو اگر کوئی اللہ کے سامنے بڑائی بتانے چاہے تو اللہ تعالی تو طاقتور ہے قادرِ مطلق ہے وہ اس کو کہے حقیقت بتا کر رہے گا اور پھر اس کی سزا اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر کرے گا اب بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یعنی قیامت کے دن الولایتو نسرت مدد یہ سب کے سب کیا ہے اللہ کے لئے ہی ہوگی اب یہ الولایتو کو دو طرح پڑا گیا ہے وَاو کے زبر اور وَاو کے زیر کے ساتھ هُنَا لِكَ الْوِلَایَتُو هُنَا لِكَ الْوَلَایَتُو ولایتو زبر سے پڑھیں گے تو مدد کے معنی ہوں گے اور اگر ولایتو اگر پڑھیں گے تو بادشاہت کے معنی ہوں گے تو قیامت کے دن مدد ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہوگی یا نہیں تو ولایتو پڑھیں گے تو قیامت کے دن بادشاہت ساری کی ساری اللہ کی ہی ہوگی الحق سچی جو بادشاہت اور پھر سچی الحق میں بھی ترکیب دو طرح کی ہوگی وہ ایسے کہ رفع سے اگر پڑھیں گے الحق رفع سے پڑھیں گے تو الولایت کی صفت ہوگی اور اگر الحق زیر سے پڑھیں گے تو اللہ ہی اس میں جلالہ مصوف کی وہ صفت بنے گی بِلْرَفْعِ صِفَةُ الْوَلَایَتِ رفع سے پڑھیں گے تو ولایت کی صفت ہوگی وَبِلْجَرِّ صِفَةُ الْجَلَالَتِ اور زیر سے اگر پڑھیں گے تو کیا ہوگا ہے اس میں جلالہ کی صفت بنے گی وَوَا خِیرُنْ ثَوَابًا اور وہی بہترین ثواب ہے مِن ثوابی غیر ہی اس کی علاوہ جتنا بھی ثواب ہے لَوْكَانَ يُسِبُو اگر واقعی ثواب دیا جائے ہوگا تو نہیں کہ اللہ کے علاوہ کون ثواب دینے والا ہے ثواب کوئی نہیں دے سکتا لیکن واقعی اگر کوئی ثواب دیا بھی جائے کوئی ثواب دینے والا دے تو ان سارے ثواب دینے والوں میں سے اللہ کا ثواب سب سے بہتر رہے گا وَخِیرُنْ عُقُبَنْ اور اچھے عقبت کے اعتبار سے وہی عقبت ایمان والوں کے لئے اچھی ہوگی اب یہ عقبت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بِذَمِّلْ قَافِ وَسُكُونِهَا قَاف کے ذمعے کے ساتھ عُقُوبَنْ پڑھا گیا ہے اور سکون کے ساتھ عُقبنْ پڑھا گیا ہے یعنی عقبن کی تفسیر کر رہے ہیں کہ عقبت للمؤمنین اچھا انجام جو ہے سب سے اچھا انجام وہ ایمان والوں کے لئے ہوگا اب ترقیب میں یہ بتا رہے ہیں کہ ثواباً اور عقباً یہ دونوں منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے ان دونوں پر نصب کیوں آیا ہے تو بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں دراصل کیا ہے یہ تمیز واقع ہو رہے ہیں تمیز ہونے کی بنا پر ان کو کیا ہے نصب دیا گیا ہے ثواباً اور عقباً دونوں بھی تمیز ہونے کی وجہ سے ان کو نصب دیا گیا ہے یہاں تک رکھئے